جتنی امپورٹنس کا فیکٹر یہ پوائنٹ ہے کہ آج کل کی اس اکنومک کرنچ میں جبکہ we are facing the threat of resources which are diminishing with everyday ہم میں سے سب کو علم ہے کہ downsizing ایک بہت common trend ہے بڑی large sized organizations جو ہیں وہ بہت تیزی سے اپنے آپ کو ایک smaller size کی organization کی طرف لے کر جانے کی کوشش میں سرگرم ہے اور اس میں effective group members کی بہت زیادہ value ہے ایسے group members کی جو multi tasking کر سکیں جو کہ projects کے تحت ایک project کو ختم ہونے کے بعد جن میں ایسی اہلیت ہو کہ وہ دوسرے project میں involved ہو سکیں تو اس طرح کے members کو identify کرنا organization میں جتنا important ہے ان کو لے کر کہ اپنے ساتھ چلنا انتہائی ہے میں ان کی characteristics کی identification ان کی skill set کی identification اور ان کو ایک group میں convert کرنا جن میں کہ interdependency بھی ہو interactivity بھی ہو اور جس میں shared common goal بھی ہو وہ ایک انتہائی اہم factor ہے اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا اہم factor ہے وہ یہ ہے کہ اس کو آپ نے جب group کو develop کر لیا تو اس کو آپ نے sustain کیسے کرنا ہے اس کو آپ نے اس group کو maintain کیسے کرنا ہے unless they accomplish the mission جس کی وجہ سے کہ آپ نے ایک group میں form کیا یا تشکیل دیا ہے اکثر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ groups جب بنائے جاتے ہیں تو اس کے کچھ عرصے کے بعد وہ اپنی افادیت کھونے لگتے ہیں اکثر یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک group member کی دوسرے سے ایک تلافات ہوتے جاتے ہیں اور اگر اس کو properly handle نہیں کیا جائے تو ایک political agenda ایک political culture develop ہونا شروع ہو جاتا ہے جہاں پر کہ بہت ساری negativity دیکھنے کو ملتی ہے جس میں کہ اس group کی تمام طرف عادیت کہیں fade away ہو جاتی ہے اور پھر وہ سارا وقت اسی میں ہی گزرتا ہے کہ آپ ان کی چپ کلش کو اور ان کی ایک جو آپس میں جو friction ہے اس کو آپ کیسے ease out کر سکتے ہیں کیسے اس کو ختم کر سکتے ہیں سو اس کو handle کرنے کے لیے اس کی different stages group کی development کی ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے ہیں as managers and as leaders اور اس پر ہمیں group life کی development اور group کی stages of development کے بارے میں ایک research مفید نظر آتی ہے جو کہ 1965 میں Bruce Tuckman نے کی اور انہوں نے پانچ stages identify کی کسی بھی group کی development میں اور اس کی life cycle میں اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ پانچوں stages انتہائی اہم ہیں اور انہوں نے اس stages کو inevitable کہا کہ جو لازمی ہر group میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی جب بھی کوئی group form ہوگا اور کوئی working شروع کرے گا تو اس میں پانچ stages نظر آئیں گی جس میں کہ آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا کہ کس طرح سے وہ team grow کر رہی ہے کس طرح سے وہ team challenges کو face کر رہی ہے اور what kind of challenges can be really really existing there for them یا پھر کچھ ایسے challenges ہیں جو خود ان کی سوچ کی وجہ سے ان کو نظر آ رہے ہیں اور ان کو face کرنے پڑ رہے ہیں کس طرح سے کہ وہ handle کرتے ہیں problems کو to find solutions to plan work and deliver result so all of these factors will be affected and will have a different you know way of action and line of action at these five stages جو کہ ہم research میں دیکھ سکتے ہیں اور ان میں سے دو stages کا ہم ابھی ذکر بھی کرتے ہیں تو اس کا علم ہونا ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہمیں اس میں سے کسی بھی factor کو ہم اپنی ایک ہم نے group بنایا اور ہم اس میں سے وہ characteristics دیکھیں اس group میں تو ایسے leader یا manager ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ this is at the development stage number one اور number two اور number three کس stage پر ہے اور اس کو اس stage میں ہمیں کتنی دیر رہنے دینا چاہیے کتنی دیر بعد اس کو help کی ضرورت ہوگی یا support چاہیے ہوگی how to move the group further اور اس کو advance کیسے کرنا ہے اس کی جو پہلی stage ہے اس کو Tuckman نے 1965 کی جو research میں اس میں انہوں نے اس کا نام forming کہا اس کے تحت وہ کہتے ہیں کہ اس group شروع میں ابتدا میں بنایا جاتا ہے group members کا ایک دوسرے سے تعرف کروایا جاتا ہے ان کے roles کی identification ہوتی ہے formalities are preserved and members are treated as strangers so سب سے پہلے جو نئے members اکٹھے ہوتے ہیں اور particularly یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم یہ formal groups کی بات کر رہے ہیں یہ informal groups نہیں ہیں جہاں پہ کہ آپ نے خود volunteer کیا ہے کہ میں نے اس social activity میں this is of my interest so I want to go and join یہ ایک ایسا group ہے جو کہ آپ کے organizer نے آپ کے senior line manager نے بنایا ہے so اس میں جو نئے members ہیں they may not be knowing each other so they will just feel take each other as strangers so اس میں جب سب سے پہلے group to form ہو گیا لیکن ان کے ذہن میں یہ ایک certain feelings شکوک و شبھات رہ سکتے ہیں number next stage is storming members start to communicate their feelings but still view themselves as individuals rather than part of the team تو شروع میں کچھ شرسے کے بعد میں members ایک دوسرے سے بات چیت کا سلسرہ شروع کرتے ہیں یا ایک information exchange کرنا شروع کرتے ہیں لیکن ان کے ذہن میں ابھی تک پوری طرح سے group کو own کرنا نہیں ہے بلکہ ان میں سے ہر کوئی صرف اپنے بارے میں as an individual سوچتا ہے اور they resist control by group leaders and show hostility اور اگر اس وقت ان کو force کیا جائے یا بہت زیادہ انہیں pressurize کیا جائے تو resistance factor اور retaliation اس وقت سب سے زیادہ high level پر ہو سکتی ہے موسیقی